بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جناب آج کا ہمارا منیو ہے بیف پلاؤ جو کہ بہت ہی آسان ریزپی ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہاں پہ میں ہاف کے جی بیف لے رہی ہوں اور اس کو میں نے ککر میں پانی ڈال کے رکھ دیے اور پانی میں نے اتنا ڈالے کہ بیف ڈیپوجر تھوڑا سا پانی ایکسٹر اب میں یہاں پہ میڈیم سائز کا پیاز لے رہی ہوں اور ایک لاڈ سائز کا ٹماٹر لے رہی ہوں اور اس کو بھی میں نے ایسے کٹ کر کے اندر ڈال دیے ایک چمچ میں نے اب اس میں نمک ڈالا ہے اور اس میں میں دو بڑی علاجیاں ڈال رہی ہوں اس سے بیف کی سمیل ختم ہو جائے گی اور ایک میں دارچینک کی سٹک ڈال رہی ہوں اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ بوائل نہ ہونا شروع ہو جائے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً بیس منٹ تک اس کو پکاتے رہیں گے جب تک گوشت اچھے سے گل نہ جائے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب گوشت یہاں پہ گل چکا ہے آپ لوگ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں جب تک آپ پہ گوشت گل نہ جائے اب میں اس میں سے ٹماٹر کا چھلکے سارے نکال لوں گی یہاں پہ میں ایک پین لے رہی ہوں اور اس میں تین کپ آل ڈال رہی ہوں تین گلاس چاول لیا اسے وقت سے تین کپ آل ڈال رہی ہوں چھنے والا کے بعد سکتے ہیں میں دے سکتے ہیں اسے کی لوگ ہیں یہوں نے اور چھنے والا ہے اور کہ یہ جھنے والا پینٹ ؟ اور حیم بہنگ سکتے ہیں پینطر کو کرتے ہیں استعاد 후 lite کو دکھنے والاں چھنے والا نہیں کے پینٹ کر رہی ہے اس میں اور پینٹ Haiti کپ آل میں قرص کر رہا ہوں اور پینٹھ میں گوشت کیا اگرگا پینٹ ہیں پیاس سمتھا کے اندر اسے غرست گوروے ٹھوٹ کے اکشید پیاس سمتھا ملک کر لیں Xin سابق بھی اس کے لئے ڈالوں کے لئے اکشید خوشنا پیاس اور پیاس سمتھا ہوں اب اس کے لئے ایک لئے سٹی رکھیں دیکھیں اب ہمارا آئل سپرت ہو چکا ہے اب اس میں ٹو ٹی بل سپون سالپ ڈال دیں گے اور ٹی سپون میں ٹی سپون پیاس سمیں رید چھوڑ پاوڑ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ڈال لیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں دو ٹی بل سپون دہیں کے شامل کر لیں گے اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک دہی کا پانی خوشک نہ ہو جائے اب ہم اس میں ون ٹی سپون بریانی مسالہ ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھے خوشک ہو آئے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سکوچے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تین سے چار ہری مرچیں کٹ کر کے ڈال لیں گے آپ چاہے تھے اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ہر ہی مرچوں سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اس لئے اس کو ضرور ریٹ کیجئے گا اب ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میرے پاس چاہے وہ یخنی کا ایک گلاس پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور باقی چار گلاس پانی کے شامل کی ہیں ٹوٹل میں نے پانچ گلاس شامل کی ہیں کن گلاس میرے چاول تھے اور اس چاولوں سے ڈبل پانی ڈال جاتے ہیں میں نے اس میں ایک گلاس اس لئے کم ڈالیا کیونکہ چاول کافی ٹائم سے بھگو ہوئے گا تھے اب یہ دیکھیں پانی اُبل نے لگ گیا ہمارا اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے چاولوں کو تاکہ یہ گھٹسیاں نہ بنیں اس ٹیچ پر آپ اس کا نمک ملچ چیک کر سکتے ہیں اگر کام ہو تو اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اب جب اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا تو میں نے تھوڑے سے ایملی بھی گو کے رکھی ہوئی تھی اس کا پانی میں اس میں شامل کر دوں گی اس سے بہت کھٹا سا مزے کا بنے گا جب اس کا نائنٹی پرسنٹ پانی ڈائے ہو جائے گا تو اس پر جو ہم نے پیاس ٹرائی کیے ہوئے نکالے کے وہ اس پر سرنکل کر دیں گے اور اس کو دم دے دیں گے دس منٹ کے لئے اب دس منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزے کا پلاو بنائے کھلے کھلے چاول بنائیں بہت ہی مزے کے دیکھ کے پانی آ رہا ہے موں میں آپ بھی بنائیں بھائیوالوں کو بھی بنا کے کھلائیں اور مجھے سیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ڈائٹ کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی اپنا خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ